تمہاری پیدائش انہیں سو اکھتر سے پہلے کی نہیں ہے اور اب باپ کے بارے میں تم یہ دراز کرتے ہو کہ ہمارا باپ کہاں سے آ گیا یہ سب لوگ یہیں کہ ہیں تم کو اپنی زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے نہیں تو شیرشاہ بادی کے سوئے ہوئے شیروں کو اگر تم نے جگہ دیا تو پھر تم کو ایسے تڑی پار کریں گے کہ تمہارے باپ لوگ بھی تم کو پھر جگہ دینے کے لئے موقع نہیں دے سکتے اس وقت سے اپنی بات کو واپس لو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ٹیٹو بادوال جس کا کوئی باپ نہیں ہے جس کی کوئی ماں نہیں ہے جس کو خود پتہ نہیں ہے وہ کس جات سے ہے کس دھرم سے ہے اس کی کیا پہچان ہے وہ اپنے پہچان کو نہیں دے سکتے ہیں دوسرے کا پہچان کھوجنے چلا ہے اور سب سے زیادہ اگر اماندار شہری ہے بھارت کا ناغرک ہے تو وہ شیرس آبادی برادری ہی ہے میں چین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر پرساسن اس کو سزا دینے کا کام نہیں کیا تو پھر ہم آگے کی کاروائی کریں گے اور بلکل ہم اپنے برادری کے ساتھ بلکل کھڑے ہیں کسی بھی طرح کی آنچ آنے نہیں دیں گے اس برادری کو جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کو کچھ کہنا ہی نہیں چاہتا ہوں ان کو پاگل گھوست کر دینا چاہتا ہوں کہ اس سے لوگ پاگل ہیں پھر بھی اگر اس طرح کی بات کرتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے خلاف جو ہے ہر تھانے میں فائر درج کراؤں گا اور ہندوستان کے قانون کے تحت اس کو کڑی سے کڑی سزا دلواؤں گا یہ جو بانگلہ دیشی گھوست پیٹھی ہے ان لوگوں کا گھر ہے جو پہلے اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ انیس سو اکتر سے پہلے ہم آئے ہیں لیکن اگر ان کا صحیح سے سروے کیا جائے تو یہ حال فلحال میں آئے ہیں سیرسا بادی کا کیا ہے کہ یہاں بانگلہ دیش جب بٹوارا ہوا بانگلہ دیش جب پاکستان سے بعد میں بانگلہ دیش کو علاق کر دیا گیا دوستو نمسکار میں ہوں افروز ماسوم اور آپ دیکھ رہے ہیں سچی بات میڈیا شیرسا بادی سمودائے جس کے بارے میں نیوز نیشن دوارا یہ خبر چلائی گئی کہ وہ انیس سو ستر اور اکھتر میں انڈیا میں آئے ہیں وہ گھوس پیٹھیے ہیں ایک پترکار ہے کشنگنج کے راجیس اور ساتھی ساتھ ایک بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا ہے ٹی ٹو بادوال جنہوں نے یہ آروم لگایا ہے شیرسا بادی پر ایک ایسے سمودائے پر جن کے لوگ انیسوی صدی میں کالا پانی تک کا سفر کیا جن کے لوگ انڈبان اور نکوبار میں اپنی سزا کاٹ کر کے آئے ان کے بارے میں اس طرح کی گھٹیا آروم لگایا جا رہے ہیں اگر شیرسا بادی سمودائے کے لوگ انیس سو ستر اور اکھتر میں آئے تو جناب شکور صاحب انیس سو سٹھ سٹھ ارسٹھ میں کیسے ملے بن گئے یہ سوال ہے اگر انیس سو اکھتر بہتر میں شیرسا بادی سمودائے بھارت میں آئے تو او بی سی کے لسٹ میں انہیں ایک سو چھبیس میں لسٹ میں سنٹرل لسٹ میں ایک سو چھبیس میں کیسے جوڑا گیا شیرسا بادی جاتی کو ساتھ ہی ساتھ جو بیہار کا جاتی لسٹ ہے ایک سو دو میں شیرسا بادی سمودائے کو کیسے جوڑا گیا انیس سو ستر اکھتر سے پہلے بہت سارے لوگ جو ہے بہت بڑے بڑے پوسٹ میں پہنچے شیرسا بادی سمودائے کے ساتھ ہی ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ان کے پیتا ایمیلے رہے ہیں مرہوم مبارک حسین کے شہجادے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد مبارک صاحب خاص کر کے مبارک صاحب کافی ایکٹیب تھے شیرسا بادی سمودائے کو لے کر کے تو اسی لئے بھرم پھلایا جا رہا ہے لوگوں کے بیچ میں اس کو لے کر کیا رائے ہے کیا سوچتے ہیں کیونکہ آپ کے پیتا جو اسمبلی تک پہنچے ہیں ویدھان سبح تک پہنچے ہیں اس سمودائے سے تو اس سمودائے کے لوگ بڑے امید کے ساتھ آپ کے طرف دیکھتے ہیں جی بلکل بہت بہت شکریہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی آروپ لگایا گیا ہے یہ بلکل بے بنیاد ہے اور اس کا سر پاؤں کچھ نہیں ہے ہم لوگ کی جہاں تک ہسٹری ہے وہ سیرشاوادی کی ہسٹری ہے اور سیرشا سوری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ ہم لوگ منگرند کہانی بنائے نہیں ہے یہ میرے اببہ جو آل بیہار سیرشاوادی اسوسیشن جو گھٹت کی گئی تھی 1982-83 میں تو یہی سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ اسوسیشن جو ہے آل بیہار سیرشاوادی انہوں نے گڑھن کیا تھا تاکہ اس طریقے کی جو بھاشا یوز کی جاتی ہے ہمارے برادری یہ چیز نہ ہو کیونکہ ایک طریقے کا یہ پروپگینڈا کریٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ بنگول کا الیکشن ہے آپ کو سمجھنا چاہیے اور کشنگنج بنگول سے بہت ہی اس کا بورڈر لگا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے یہ ایک شریعند کے تحت اس کو اٹھایا گیا ہے لیکن میں یہی کہنا چاہوں گا لوگوں کو کہ آپ لوگ کو گھبرانا نہیں ہے ہم لوگ ہیں ہماری جماعت ہے اور اس کی جواب ہماری جماعت ضرور دے گی اور اس کے لئے آپ کو میرے پورے جو سیرساوادی تمام برادری کے لوگ ہیں ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تیٹو بادوال جو بھارتی انتہ پارٹی کے نیتا ہے انہوں نے جو آروپ لگایا ہے چونکہ عبد الرحمان صاحب بھی نیتا ہی کشن گنج کے ہیں بیدھان صفحہ چناؤ لڑ چکے ہیں کوچا دھامن سے تو کیا کہیں گے تیٹو بادوال پر آپ کیونکہ آپ ہی کے شہر سے ہیں دیکھیں جو تیٹو بادوال اس بات کو کہا ہے کہ یہ سیرساوادی بھنگلہ دیشی ہے آپ کو محلوم ہوگا کہ یہ تیٹو بادوال جس کا کوئی باپ نہیں ہے جس کی کوئی ماں نہیں ہے اس کو بلکل جس کو خود پتہ نہیں ہے وہ کس جات سے ہے کس دھرم سے ہے اس کی کیا پہچان ہے وہ اپنے پہچان کو نہیں دے سکتے ہیں دوسرے کا پہچان خوجنے چلا سرکار سے مانگ کر رہے ہیں وہ ممورنم کل دیں گے بھی اگر سرکار اس بات کو یا پرساسن اس کو نہیں سنتے ہیں تو اس کے خلاف ہم لوگ اوپر جانے کے لئے بھی تیار ہیں ان کو سخت سخت سجا دی جائے گی ساتھی ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اول بیہار آروپ لگایا ہے مجھ بڑی ہسی آتی ہے کہ وہ لوگ جن لوگوں نے انگریزوں کو معافی نامہ لکھ کر دیا اور بار بار معافی نامہ لکھ کر دیا ان لوگوں پر آروپ لگا رہے ہیں جن لوگوں نے اس دیش کو آزاد کرانے میں قائدانہ رول ادا کیا ہے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ سرشابادی سماج نہ کبھی بنگلہ دیش سے آیا ہے نہ کبھی بنگلہ دیش کے آگوش میں کبھی رہا ہے یہ مرشید آباد اور مالدہ کے باشندے ہیں جو بیہار کے مختلف خطوں میں ہیں لہٰذا جو بھی اس طرح سے بات کر رہا ہے انہیں سو اکھتر کی تمہاری پیدائش انہیں سو اکھتر سے پہلے کی نہیں ہے اور باپ کے بارے میں تم یہ دراز کرتے ہو کہ ہمارا باپ کہاں سے آگیا یہ سب لوگ یہ ہیں تم کو اپنی زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے نہ تو شیرشاہ بادی کے سویا ہوئے شیروں کو اگر تم نے جگہ دیا تو پھر تم کو ایسے تڑی پار کریں گے کہ تمہارے باپ لوگ بھی تم کو پھر جگہ دینے کے لیے موقع نہیں دے سکتے اس وقت سے اپنی بات کو واپس لو معافی مانگو اور نہیں تو ہم لوگ پرسارسن سے چیئرمن ہیں آل بیہار شیرسابادی اسوشییشن کے اس میں کتنی سچائی ہے نیوج نیشن کے دورہ گھٹیا آروپ لگا جا رہا یا اس طرح کی بھرم پھیلائی جا رہی ہے دیکھ سب سے پہلی بات کی جو اس طرح کے آروپ لگا رہے ہیں وہ خود اس دیش کا شہری نہیں ہے تو پھر وہ اپنا شہریت دکھائے وہ کب سے ہندوستان آیا ہے اور ہمارا آج نہیں 1860 کا زمینی ڈاکومنٹس ہمارے پاس موجود ہے جو ہم دکھا سکتے ہیں 1860 میں 1947 میں 1905 کا ختیانی زمین کا کیوالا ہمارے پاس موجود ہے ہے کسی جاتی دھرم میں یا بانٹنے کا کام کرتا ہوں اور وہ نفرت پھیلانے کا کام کرتا ہے اس کو میں بلکل ہی آگے چاہے وہ پرشاسن سے ہو یا راج سرکار سے مل کر ہو انہیں سزا ضرور دلائیں گے اور میں چیلنگ کرتا ہوں کہ اگر جنہوں نے اس طرح کے گھرنیت کام کیا ہے وہ اگر اس میں سے یہ بھی بات کو سچ سچ اتار دے تو میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے ہماری برادری اس طرح کی ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہے حقیقت اور یہ ہے کہ مرشید آباد جلا جو بنگال میں ہے وہی سے اوریجین شروع ہوا جو شیر ساسوری نے وہاں سپاہ سالار کے طور پر اور فوج کے طور پر بسایا تھا انہی کے بنسج آج وہاں سے وہاں سے نکل کر بیہار کے کٹیہار جلا میں بسے پھر ان سبھی جلو میں خاص کر سیمان چل میں پورنیا سہر سا اس کے بعد سپول ارریا کشنگنج جلے میں بس کر اپنے محنت کے روزی روٹی کمہ رہے ہیں اور سب سے زیادہ اگر ایماندار شہری ہے بھارت کا ناغرک ہے تو شیر سابادی برادری ہی ہے میں چین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر پرساسن اس کو سزا دینے کا کام نہیں کیا تو پھر ہم آگے کی کاروائی کریں گے اور بلکل ہم اپنے برادری کے ساتھ بلکل کھڑے ہیں کسی بھی طرح آنے نہیں دیں گے اس برادری کو اس وقت سپول کے جیلا پریشت کے جیلا دھیکش شمشیر آلم صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو شیرشابادی سمودائے سے بلونگ کرتے ہیں اور شیرشابادی سمودائے پر جو گھٹیا آر وپ لگایا جا رہا ہے اس پر ان کی کیا نظریہ ہے وہ کیا سوچتے ہیں کیا حقیقت ہے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ گھٹیا لوگ ہی گھٹیا آر وپ لگاتے ہیں اچھے لوگ نہیں لگاتے ہیں اور یہ جو گھٹیا آر وپ لگائے جا رہے ہیں ان کا منصہ خراب ہے نیت خراب ہے شیرشابادی کو بدنام کرنے کی نیت سے یہ لوگ کر رہے ہیں اس وقت ہیں آل بیہار شیرشابادی اسوشییشن کے کشن گنج کے جلہ دھکش ہیں آپ کیا سوچتے ہیں کیونکہ آپ کی گرہ جلے کی بات ہے دیکھئے اس بہرین گھوما ہے لیکن جو ہندوستان کا معہول ہے ہمارا ہندوستان کا معہول ہے ہر جات کے لوگ بستے ہیں ہر سنتھال سیکھ عیسائی مسلم اور ہر طرح کی کومیونیٹی کے لوگ ہیں اور اس طرح کے معہول آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا اس طرح کی آج آپ سے محبت ہے کہیں نظر نہیں آئے گا جو اس طرح کے کام کرتا ہے باتنے کا آپ ہندو مسلم کے ساتھ لڑائی کرانے چاہتا ہے اس طرح کو ہم لوگ گندہ نظر سے دیکھتے ہیں اور جو کشن گنج میں اس طرح کے بات آئی ہے ہم لوگ انشاءاللہ کل آٹھ تاریخ کو صبح سپول کے جل آدھ سر شرح آدھی شیئیشن کے فیروش صاحب آپ کیا جواب دینا چاہ رہے ہیں ٹی ٹو بادوال کو راجش کو جو پترکار ہیں سب سے پہلے تو میں بہت کڑی شبدوں میں اس کا نندہ کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے سر پھرے لوگ جو ہیں جو سب سے پہلے تو ان کو اپنا دماغ کا علاج کرانا چاہیے چونکہ ان کا دماغ مانسی حالت ٹھیک نہیں ہوگا اس لئے اس طرح کی بات کرتے ہیں اس لئے وہ بے تک الفاظ استعمال کرتے ہیں ایسے لوگوں ہر تھانے میں فائر درج کراؤں گا اور ہندوستان کے قانون کہتے ہے اس کو کڑی س س دلواؤں گا اول بیہار شرسا وادی ایسوشییشن کے فاؤنڈر میمبر یا کہہ سکتے ہیں کہ گارجین پروفیسر ڈاکٹر عبدالل لطیف صاحب کی نظریہ بھی جان لیتے ہیں ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں لڑانا چاہتے ہیں اپنی سیاست کی سیاست کو سیدھا کرنا چاہتے ایسے لوگ کو سانتی پسند نہیں ہے اس لئے انہوں نے اس طرح کی کیا نظریہ ہے آپ کی سوچتے ہیں اس طرح جو بھرم پھیلائی جا رہی ہے نیو نیشن کے ماد دھم سے ان کمبختوں کو یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ یہ لوگ بنگال سے آئے ویشت بنگال سے جو پورے بنگال میں لوگ بنگلا بولتے ہیں تو ان کو یہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہاں سے آئے ہوں گے فوراں بنگلا دیش کیوں پہنچ جاتے ہیں اس طرح کی بات کرنا یہ چونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے درمیان نفرت پھیلا کر راج نتی کرنا چاہتے ہیں اور اپنی روٹی سیکھنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو ہندو سے بات کر کے لیکن شہرسابادی ایک ایسی قوم ہے جو تحریک آزادی میں بھی انہوں نے حصہ لیا ہے انگریزوں کو اس ملک سے بھگایا ہے اس برادری نے کالا پانی کی سزا تک کو برداشت کیا ہے اور ملک کی سالمیت کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے والی قوم یہ شہرسابادی ہے اور ایسی قوم پر ایسا گھٹیا آروپ لگانے والے پر ہم قری نندہ کرتے ہیں